کو ایک بہت بڑا گفت ملا ہے اس گفت کا نام ہے کرنل چیوانگ رنچین بریج لدہک کے علاقے میں بھارت نے چین کی سیما پر چودہ سو فیٹ لمبے پل کو تیار کیا ہے یہ پل دکھنے میں بھلے ہی چھوٹا ہے لیکن اس سے چین کی چنتہ بہت بڑھ گئی ہے لدہک میں دو پہاڑیوں کے بیچ بہتی ندی کے اوپر تیار پل سینہ کے شورے اور ہمت سے تیار کیے گئے پل پر گزرتے دیش کے رکشہ منتری اور بھارتی سینہ دھرکش پل پر چین کی طرف بڑھتے بھارت کے یہ قدم چین کے لیے ایک گمبھیر چتامنی ہے کرنل چیوانگ رنچین بریج نام کا یہ پل چین کی سیما پر بھارتی سینہ کی طاقت کو دوگنی کرنے کی شکتی رکھتا ہے دکھنے میں تو یہ بھلے ہی چودہ سو فیٹ کی لمبائی والا ایک سامانی سا پل لگ رہا ہے لیکن اس چھوٹے سے پل نے چین جیسی مہا شکتی کو چنتہ میں ڈال دیا ہے آپ اس پل کو بھارتی سینہ کا شور اور چین کی اکڑ کم کرنے والا پل بھی کہہ سکتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ چین کی تمام دھمکیوں کے بعد بھی بھارتی سینکوں نے چین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پل کا نرمان کر دیا بھارت کی طرف سے یہ صاف سندیش ہے کہ لسی یعنی لائن آف ایکشوال کنٹرول پر چین کی دادا گیری اب نہیں چل پائے گی اس پل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ بھارتی سینہ تیسمے سے پہلے چین کے بارڈر پر پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ سینہ کے بڑے بڑے ٹینکس بھی بہت آسانی سے اس پل سے گزر کر لیسی تک پہنچ جائیں گے چین کی سیمہ پر بنے اس پل کی خاصیت جاننے سے پہلے آپ اس پل کے نرمان کی جگہ اور وجہ دونوں سمجھیں جمہ کشمیر کے لدھاک کے علاقے میں دربک اور دولت بیگ اولڈی روڈ پر شوک ندی کے اوپر بنایا گیا ہے ڈی ایس ڈی وی او نام کی سڑک کے نرمان کی وجہ سے بھارت چین کے بیچ ایک بیواد رہا ہے چودہ ہجار چھہ سو پچاس فیٹ کی اجائی پر بنایا گیا یہ پل چین کی لائن آف ایکچوال کنٹرول سے قریب پیتالیس کلومیٹر پہلے ہے جبکہ چین کے بارڈر پر موجود کاراکورم پاس اس پل سے بہت نزدید ہے اور ہمارے سینہ کے دوان جو بھارت اور چین کی سیما ہے آپ سبھی یا ہوتے ہیں یلیشی میں یعنی سیما کو لے کر بھارت اور چین کے بیچ ایک پرسنل پرسنل ڈیفرنسز ہیں یعنی ہمارے سینہ کے دوانوں کو بھی کسی سوچ گوش سے کام کرنا پڑتا ہے اس سے بھی آپ واقعی پہ ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا چین کی فورس بھی اور ہماری فورس بھی دونوں سوچ گوش کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا اندرباہ کر رہے ہیں اس پل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے بھارتی سینکوں کو چین سیما پر پہنچنے میں قریب ایک گھنٹے سے کم کا وقت لگے گا یدھ کے میدان میں جب ایک ایک منٹ مہترپور ہو ایسے میں ایک گھنٹے کے بچت یدھ کی بازی پلٹ سکتا ہے اس پل سے بھارتی سینہ کے قریب ستر ٹن وجن والے ٹینکس آسانی سے گزر سکتے ہیں اس پل سے دنیا کے سب سے اونچے ایڈوانز لینڈنگ گراؤن یعنی دولت بیگ اولڈی ائر بیس پر تیسے میں سے پہلے پہنچا جا سکتا ہے جانکار مانتے ہیں کہ یہ پل چین سے رنڈ نیتک مقابلہ کرنے کے لیے بھی مہتوپور ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ چین بھارتی سیماوں سے لگے لدہ کے علاقوں میں گھس پیٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ایسے میں اس پل کا نرمار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا اس بات کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چودہ سو فیٹ لمبے اور قرید پندرہ فیٹ چوڑے اس پل کو بنانے میں بارڈر روڈ آرگنائزیشن کو پندرہ مہینی لگے ہیں مائنس ٹوینٹی سے فیفٹی ڈگری والے تاپمان سے لڑکر پل کو تیار کرنا بھارتی سینا کے لیے سب سے بڑی چنوٹی رہی ہے لیکن اس پل کے نرمان سے چین کو یہ سندیش مل چکا ہے کہ یہ نیا ہندوستان ہے جو ہاتھ ملانا بھی جانتا ہے اور یدھ کے میدان میں سبق سکھانا بھی جانتا ہے ایک لمبے انتظار کے بعد دن رات کی محنت سے تیار کیا گیا ہے یہ پل بھارت سرکار کی مضبوط اچھا شکتی اور بھارتی سینا کے شوریا اور تقنیق کا سب سے بڑا اداحرن ہے بھارت چین سیما میں سڑک نرمان کے بیباد کا ایک لمبا اتحاس ہے بھارت چین کی سیما پر موجود قریب 255 کلومیٹر لنبی ڈی ایس ڈی بی او یعنی داربک شایوک دولت بیگ اوڑی سڑک پر چین کی ہمیشہ سے نظر